اسلام علیکم دوستو ڈراما سیر الفطور اپیسوڈ 22 میں آپ دیکھیں گے محمل کو دل نشین کے ماضی کے بارے میں سابلم ہو چکا ہے وہ جانتی ہے حمزہ کون ہے اور اس کا دل نشین سے کیا تعلق تھا محمل ابھی حقیقت جان کے دل نشین کو بلیک میل کرتی ہے اور آخر میں اپنے مطلب کی بات بھی کہہ دیتی ہے وہ کہتی ہے تمہیں حیدر کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ تمہیں میرے اور حیدر کے پیار سے کوئی اعتراض نہیں کوئی تکلیف نہیں اور اتنا کہ جب میں اس کے ساتھ ہوں تو تمہیں مجھے اور حیدر کو کم سے کم کچھ سپیس تو دینا ہی پڑے گی یہ سن کے دل نشین حیران رہ گئی کہ محمل نے اتنی بڑی بات مجھ سے کہہ دی جو حیدر کی بیوی ہے صرف اسی وجہ سے کہ وہ حمزہ کو جانتی ہے اور وہ حیدر کی فطرت سے بھی اچھی طرح واقف ہے کہ اگر یہ سب حیدر کو علم ہوا تو وہ دل نشین سے کیا سلوک کرے گا اب دل نشین نہ چاہتے ہوئے بھی حیدر اور محمل سے دور ہونے لگی اور اس طرح محمل کو حیدر کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل گیا ادھر چلاک محمل حیدر سے ایک بات کہتی ہے کہ ہم چھپ کے نکاح کر لیتے ہیں ہمارے نکاح کا کسی کو بھی علم نہیں ہوگا حیدر نے جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا تو دل نشین کو پایا اور بیچاری دل نشین اب سردگی کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے تو حیدر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا اسے اندازہ ہے یہ سن کے دل نشین کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی حیدر دل نشین سے کہتا ہے دل نشین پلیز ایک دفعہ میری بات تو سنو میں سمجھ سکتا ہوں محمل کس گھر میں موجود گی تمہیں بہت پریشان کر رہی ہے تو دل نشین اپنے دل پہ پتھر رکھ کے حیدر سے کہتی ہے اب محمل سے شادی کر لیں یہ سن کے حیدر بھی حیران ہوا یہ سب کہہ کے دل نشین کے دل پہ کیا بیٹھ رہی ہے یہ تو صرف وہی سمجھ سکتی ہے اگر حیدر بھی جانتا ہے دل نشین نے یہ سب اتنی آسانی سے نہیں کہا وہ کتنی دکھی ہے دوستو آپ کے خیال میں کیا چالاک محمل دل نشین کو بلیک میل کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی اپنی قیمتی رائے کا ایزار لازمی کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی